میرے ساتھ میں روہیت کمار سنگ جی ہیں جو کی ایک سنگٹھن چلاتے ہیں یوہا چیتنا کے نام سے اور یوہاں کے بیچ میں کافی سارا ان کا کام ہے ان سے کئی سارے مسئلوں پر بات کرتے ہیں روہیت جی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج کی تاریخ میں یوہاں کی سمسیاں بیروزگاری ہے یا کٹرتا ہے یا جاتیواد ہے کس طریقے کے آپ سمجھتے ہیں کہ یوہاں کے بیچ کیا سمسیاں ہیں سب سے پہلے دیش اور دنیا میں آپ کے چینل کو دیکھ رہے سبھی لوگوں کو میں پرنام نبیدت کر رہا ہوں دیکھیں نوجوان کے لیے روزگار تو سب سے آوشک چیز ہے جو بیسک نید ہے یوہاں ورگ کے لیے وہ روزگار ہے اور دیش کی آجادی کے 75 سالوں کے کالخند کے بیتنے کے کرم میں 2014 کے بعد جو نئی سرکار کا گتھن اس دیش میں ہوا اور دیش کی جنتہ کے سمرتھن سے پردھان منتری کے پدپر نرندر موڈی جی آسین ہوئے ان کے آنے کے بعد نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے چھتروں میں کاریس ریجن ہوئے ہیں اور خاص کر کے سکل اندیا کی یوجنا کے مادھیم سے پردھان منتری جی نے جو small skill industries تھا جو دیش کے دہات کے گھڑوں میں سنچالیت ہوتا تھا اس کو پرموت کر دیا اور دیش کی نئی پیری کے ہاتھ میں سویم سے سریجت روزگار کو ستھاپت کر دیا تو آج کی تاریخ میں جو نئے بھارت کے نرمان کی پرکلپنا ہم سبھی لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ پترکار جگت کے لوگ ہو چاہے وہ راجنیتک شتر میں کام کر رہے لوگ ہو چاہے پرشاشنیک لوگ ہو ساماجیک لوگ ہو آدھیاتمیک لوگ ہو اپاریک لوگ ہوں تو یہ بات تو سب کو بڑے من کے ساتھ سوکار کرنا ہوگا کہ دیش میں نئے افسر 2014 کے بعد ڈبلپ ہوئے ہیں آج پوری دنیا ہمارے دیش کی اور دیکھ رہا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ بیروزگاری کا در جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے آپ دیکھئے کہ چھٹی چھٹی نوکری کے لیے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں ابھی رشیہ تک میں جو ہے ہمارے ہاں سے مزدور جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے بلکل ٹھیک کہا بیروزگاری تو بہت بڑھ گئی ہے اور یہ بیروزگاری کوئی ویبسائیک بیروزگاری نہیں ہے یہ راجنیتک بیروزگاری ہے اوپوزیشن میں بیٹھے لوگوں نے پچاس پچپن سالوں تک اس دیش میں سیدھے راج کیا کام نہیں کیا راجہ کی بھانتی راج کیا میں کانگرس لیدرشپ کے اوپر سیدھے سیدھے بول رہا ہوں تو اب چکی وہ ستہ سے لگاتار ایک ڈیارویں ورس میں محروم ہو گئے ہیں انہیں کیندر کی سرکار سے ڈیش کی سمبانیت جنتہ نے اپنے مطا دھکار کا پریوک کر دیا ہے تو بیچین ہے ویاکل ہے ویاگر ہے پریشان ہے ہتوچساہیت ہے ستہ میں آنے کے لیے تو دیش کے نوجوانوں کو دیش کے سرمک ورگ کو دیش کے سنگھرسرت جوا چھاتر پیری کو برگلانے کا سرین ترچنے کا دن بھر کام کرتے ہیں لیکن دیش کی جنتہ تیسری بار بھی ان کے برگلانے میں نہیں آئی ان کے سرین ترکی پرتبھاگی نہیں بنی دیش کی جنتہ نے پستروپ سے راستری جنتانتری گتھ بندھن کے پکش میں جنمت سنگرہ کیا اور نریندر موڈی جی کو پردھان منتری کے پدپر آسین کر دیا میں کسی راجنیتک ڈلکہ کارے کرتا نہیں ہوں میں کسی راجنیتک پلیت فارم کا سمرتھک نہیں ہوں لیکن بھارت ماتا کا ویبھو کیسے بڑھے اس کے لیے پریاس کرنے والے نوجوانوں کی پنکتی میں انتیم وقتی کے روپ میں کھڑا ہوں لیکن ایک بات بتائیے آپ یوہوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں نیٹ کی پریچھا ہوتی ہے چوبیس لاکھ یوہ اس میں بیٹھتے ہیں پریچھا میں وہ پریچھا جو ہے وہ استقیت کر دی جاتی ہے سیو ای ٹی کی پریچھا آپ دیکھئے وہ استقیت کر دی گئی تمام ساری جو پریچھائیں ہیں ابھی آپ دیکھیں یو پی ایسی میں پوجہ کھیٹ کر کے اوپر میں تمام سارے آروپ لگ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ سارے مددوں پر جو ہے وہ سرکار اچھے سے نہیں کام کر پا رہی ہے یوہوں میں نراشہ بڑھ رہی ہے شکایتیں بڑھ رہی ہیں کہ اتنا محنت کرتا ہے یوہ اس کے باوجود جو ہے پریچھا نہیں ہو پا رہی ہے کہیں پریچھا ہوتی ہے تو ریجل جو ہے اس کے کینسل کرنے پڑتے ہیں اس سریکے سے پیپر لیک ہو رہا ہے ہمارے دیش کو سب سے زیادہ آستھا کسی ویکتی میں ہے اور رہنا بھی چاہیے تو وہ راجہ رام ہے وہ مریادہ پرشوتم رام ہے کہ رام کے جمانے میں رام کے ساسنکال میں رام کے سنگھرسکال میں راون جیسے لوگ نہیں تھے کیا تھے نا راون کے خلاف ایک بڑی لڑائی لڑکے سمدر پہ سیتو بنا کے گلہری کا بھی سہیوگ لے کے رام نے نیای کا دھوچ گارہ کی نہیں گارہ گارہ نا ہمارے آپ کے گھر میں گاؤں ماتا کا دودھ آتا ہے پلک جھپکائیے تو اتنے دیر میں پانی اس دودھ میں آ جاتا ہے اور جب گھر پہ ماتا ہیں بہنے اس دودھ کا پرکشن اُبالنے کے کرم میں کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دودھ کم پانی زیادہ ہے تو پھر دوسرے دن دودھ والے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا مت کیجئے نہیں تو ہم نیا گوشالہ تلاسیں گے یہ تو دھنیواد دیجئے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کو کہ یہ جو اتنا بڑا سرینطر ہوا دیش کے بھوشے کو بادھت کرنے کا جو سرینطر ہوا اس کو پردھان منتری جی نے پکڑا اس کو روکا اور جانچ بیٹھا دی کاؤں کانگریس کا ساسن ہوتا تو نہ جانچ بیٹھتی نہ پریقشن رکھتا اور نہ نئی بات ہوتی تو دھنیواد ہے مودی جی کا بار بار دیش کے عام ناغلک کے ناتے اور عام جوا بیروزگار سرک پر کیوں سر اترا ہوا ہے کہیں بیروزگار سرک پر نہیں اترا ہے کانگریس پارتی کے کارکر تا بیروزگاری کا تیشرت پہن کے سرک پر تماشا کر رہے ہیں اگر بیروزگاری سمسیاں ہوتی شکلا جی آپ اتر پردیش کے رہنے والے ہیں دیش کے بڑے پترکار ہیں اگر بیروزگاری سمسیاں ہوتی تو آپ بتائیے نا انیس سو باسٹ کے بعد نریندر بھائی مودی جی پہلے نیتا ہیں جو لگتار تیسری بار کے اندر میں پردھان منتری کے روپ میں جنتا کے آشریوات سے آسین ہوئے ہیں کیسے سرکار بنتا راستری جنتانتری گتمندن کو پرچند محومت سے سرکار بنا ہے ہم عام لوگوں نے دیش کے عام لوگوں نے دیش کے نوجوانوں نے مودی جی کچھ پردھان منتری بنایا اور لودو کے کھیل میں 99 پر لوگ ساپ کات دیتا ہے پھر جیرو پر آ جاتے ہیں راہل گاندھی تو لودو کے کھیل میں 99 پر ساپ نے کات دیا ہے بے چین ہیں پارلیامنٹ میں دیبیو سپیچ ہوا پہلی بار کوئی برا سمدھانک پدکہ پرتشتہ راہل گاندھی جی کو پرابت ہوا اور جب لیدر اپوزیشن کے روپ میں لوگ سبھا میں آسین ہوئے اور اینگری ینگ مین کی طرف باہ چرہ چرہ کر آج کل تو ہاف تیشت پہنٹے ہیں مانے انویجیبل باہ چرہتے ہیں بوسط یا کرتا پہنٹے تو مان لیجے باہ چرہتے پھڑکاتے ہاف تیشت پر ایسا مان لیجے بول رہے تھے لگ رہا تھا کہ پاکستان اکپائید کشمیر کو جا کے ملا دیئے ہیں ہندوستان بھارت ماتا کے بیبھو کو بڑھا دیئے ہیں بالوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیئے ہیں افغانستان کو بھارت میں ملا آکے اکھند بھارت کے سوروپ کو بستار دینے کا پریاس کیے ہیں جب آدھنیہ راحل گاندھی جی لیدر اوپوزیشن کی حیثیت سے دیش کے لوگ سبھا میں بول رہے تھے تو بتائیے دیش کی بہت سنکھیک آبادی کے خلاف انہوں نے جہر اگلا جس بہت سنکھیک آبادی نے اس دیش میں آجادی کے پچھتر سالوں کے بعد تک الپسنکھیک ورگ میں آنے والے سبھی مجھب کے لوگوں کا بہتر سنکھن کرنے کا کام کیا ہمارے دیش کے ساتھ دو گھتنائیں گھتت ہوئیں چودہ اگست 1947 کو بھارت ماتا سے الگ پاکستان بنا اور پندرہ اگست 1947 کو بھارت ماتا کو آجادی ملی چودہ اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو اس دیش کے اندر جو الپسنکھیک درجہ پرابت دھرم کو ماننے والے لوگ تھے چاہے وہ ہندو بھائی بہن ہوں عیسائی بھائی بہن پارسی بھائی بہن بہت بھائی بہن جائن بھائی بہن ان کی سنکھیک 75 سالوں کے بعد کتنے پرتیسط پر آگئی کوئی دو پرسنٹ ہو گیا کوئی جیرو ہو گیا کوئی ون ہو گیا کوئی پوائنٹ تو ہو گیا اور بھارت کے سوطنترتہ کے اوپرانت جو الپسنکھیک بھائی بہن ہندوستان میں تھے چاہے وہ مسلم ماتائیں ہو مسلم بہنے ہو مسلم بھائی ہو پارسی بہت جائن عیسائی کو ماننے والے بھائی بہن ہو ان کی سنکھیک بڑھی کی نہیں بڑھی بڑھی تو اس کا کیا مطلب ہے اگر بڑھی اور خوشحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہندو اہنسک ہے ہندو کا ہردہ بڑا ہے اور پاکستان میں جو بہت سنکھیک آبادی تھی اس کی منسا چھوٹی تھی اس کا ہردہ چھوٹا تھا اس نے وہاں رہنے والے الپسنکھیکوں پر جلم کیا ان کی سنکھیک گھت گئی اور ہندوستان میں رہنے والے بہت سنکھیک آبادی نے الپسنکھیک بھائی بہنوں کے لیے دل کے دروازے کھول دیئے ان کا وکاس ہوا ان کی پرگتی ہوئی تو کس آدھار پر رہول گاندی نے پارلیامنٹ کے اندر لیڈر اپوزیشن کی حیثیت سے دیش کی بہت سنکھیک آبادی سناتنیوں پر اتنا گندہ پرہار کیا رہول گاندی کو ماں بھی مانگنا چاہیے اور رہول گاندی جی دیش توڑنے والا بیان مد دیجئے اب آپ صرف سانسد نہیں ہیں اور دیش میں سانسد ہونا ہی اپنے آپ میں گرب کی بات ہے ایک بڑا کانسٹیچوشنل آفیس ہے میمبر اپو پارلیامنٹ کا لیکن آپ تو لیڈر اپوزیشن ہیں دیش کی جنتہ کے پرتپکش کی آواز ہیں اور آپ دیش کی جنتہ کو ہمیلیت کر رہے ہیں پارلیامنٹ کے اندر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کو کہا لے جانا چاہتے ہیں دیش کا نوجوان دیش کی جنتہ آپ سے سوال پوچھتی ہے اچھا ایک چیز اور بتائیے انتیم سوال کہ جن چیتنا کے یوہ چیتنا کے ذریعے آپ کیا یوہوں کے بیچ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں دیکھئے ہم لگاتار کسان مزدور نوجوان گریب ونجیت پچھرا دلی تلبسنکھیک سبھی لوگوں کو سماج کے مکھدارہ سے جوڑنے کا پریاس کر رہے ہیں ہم بشو میں لوگتنتر کی جننی بیہار سے سمبند رکھتے ہیں پڑوی اتر پردیس سے لے کے جھارکھن تک اور دیش کی ہر بھو بھاگ میں کیا پڑوی اتر کیا دکشن ہم لگاتار لوگوں سے مل رہے ہیں ہمارا پریاس ہے کھیت میں کھڑپی چلانے والے کسان اور مزدور کی سنتان سماج کے مکھدارہ سے جڑے بابا صاحب امبید کر نے سمبیدھان نرمان کے سمیش سمبیدھان سبھاؤں کی بیتکوں میں سپستروپ سے کہا تھا لوگتنتر آنے کے بعد سمبیدھان آنے کے بعد دیش میں ساسک ورگ رانی کے کوک سے نہیں جنتہ کے ووٹ سے پیدا ہوگا لیکن کیا ہوا آج نپوتشم چرم پر چلا گیا ہے اور کانگریس پارٹی اس کو بڑھانے میں لگاتار لگی ہے جو باچ یہتنا کا پریاس ہے کھیت میں کھڑپی چلانے والے کسان اور مزدوروں کی سنتان کو سماج کے مکھدارہ سے جڑنے کام اس میں لگے ہیں دوسرا پرمکھ بات میں آپ کے چینل کے مادہم سے اوپوزیشن کے مطروں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور دیش کی جنتہ کے دماغ میں پھر سے سنگیان لانا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ جانتی ہے آج کانگریس اور اوپوزیشن بار بار بابا صاحب امبیدکر کا نام لے رہا ہے کانسٹیچوشن کو ہاتھ میں لے رہا ہے ہم کانگریس کے مطروں سے خاص کر لیدر اوپوزیشن راحل گاندھی جی سے بڑی ونمرتہ کے ساتھ پوچھ رہے ہیں آپ کی پارتی نے سینٹالیس سے لمبے سمیت تک اس دیش میں راج کیا پچاس پچپن سال راج کیا امبیدکر جی کو دیش کا سروچ سممان کانگریس پارتی نے کیوں نہیں دیا یہ سممان نائنٹین تی نائن میں گیر کانگریس کی سرکار نے دیا اور کانگریس پارتی نے تو جیتے جندگی اپنے پردھان منتریوں کو دیش کا سروچ سممان دے دیا لیکن امبیدکر جی کو نہیں دیا لوک نائک جی پرکاس نرائن کو نہیں دیا تو دیش کی جنتہ سوال پوچھ رہی ہے کانگریس پارتی سے کیا کانگریس پارتی کے لیے دیش کا مطلب نہرو جی اور وہ پڑیوار ہے جو کانگریس پارتی کا پرثم پڑیوار ہے یا کانگریس پارتی کے لیے اور اپوزیشن کے لیے بابا صاحب امبیدکر جی پرکاس نرائن راج نرائن لوہیا مدھو لیمے ایسے لوگ دیش کے پڑان ہیں اس پر بھی کانگریس کو اپوزیشن کو جواب دینا چاہیے دیش کا نوجوان بلکل اپوزیشن کے خلاف کھڑا ہے اور آگامی 19 اکتوبر کو ڈلی کے کانسٹیچوشن کلب میں ہم راستری اس طرح پر یوہ سممیلن کا ایوجن کرنے جا رہے ہیں جس میں دیش کے ہر وشفیدیالیوں سے دیش کے ہر راج سے ہر جلے سے نوجوانوں کو آمنترت کیا گیا ہے اور کانگریس پارتی اپوزیشن کے دوارہ نیپوتیزم کو جو پروک کیا جا رہا ہے پروتساہیت کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ایجندہ تیار کیا جائے گا اور ہم کشمیر سے کنیا کماری تک یوہ اچھے اتنا سنگتن کے مادیم سے دیش کے نوجوانوں کو آگے لانے کا پریاس کریں گے اور کھیت میں کھرپی چلانے والے کسان اور مزدوروں کے بچوں کو سماج کے مکہ دارہ سے جوڑنے کا پریاس کریں گے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے شیخ مومن کے ساتھ رویس رنجل شکلہ انڈی ٹیو انڈیا